عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا و شفینا بالقاسم محمد خالق قیمین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ الادائے مجمعین من یومنا هذا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في کتابه المبین وهو استقصادقین الذین آمنوا وتتمین قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تتمین القلوب قرآن مجید کے تیرمیں سورے سورے راد میں خلاق عالم رشاد فرما رہا ہے صاحبان ایمان کا ذکر ہو رہا ہے یَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بذکر اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی فساحت اور قرآن کی بلاغت اور قرآن کی گفتو کا جو میار ہے اس کی بلندی کو اور اس کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اب آپ اس منزل کو الہدہ فرمائیے کہ ایک لفظ ایمان کو آپ لے لیجئے اور ابتداء سے لے کے انتہا تک آغاز سے لے کے انجام تک کوئی مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی وقت آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی اللہ کا پیغام آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی دنیا و آخرت کا معاملہ ایسا آپ کو ملے گا نہیں جہاں خلاق عالم نے ایمان کو بنیاد قرار دیا ہو اور ایمان کو بیس قرار دیا جس طریقے سے کسی بھی امارت کے واسطے ہے اور کسی بلڈنگ کے لیے بڑی امارت ہو چھوٹی امارت ہو مذہبی امارت ہو کوئی مدرسہ ہو کوئی مسجد ہو کوئی مامبارہ ہو کوئی ہتیم کانہ ہو کوئی بلڈنگ ہو کوئی ہوتل ہو کوئی بہت بڑا کامپلیکس ہو کوئی کوٹھی ہو دنیا کی کوئی امارت بن ہی نہیں سکتی بغیر بیس کے دنیا کی کوئی امارت تعمیر ہو ہی نہیں سکتی بغیر بنیاد کے جس طریقے سے دنیا کی کوئی امارت بن نہیں سکتی ہے بغیر بنیاد کے ویسے آخرت کی کوئی عمارت بن نہیں سکتی ہے بغیر ایمان کے اور سلامت بھی محمد و عالم حمد اور یہ تو جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے یا بیان کیا جا رہا ہے یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے جو ہم علماء و وائزین و ذاکرین سے سنتے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے ہمارے وزرگوں نے سنا ان کے وزرگوں نے سنا ان کے وزرگوں نے سنا ان کے وزرگوں نے سنا آج ہم سن رہے ہیں کہ جو کچھ بھی دین اور اسلام اور قرآن کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے یہ فیض قربانی حسین ابن علی ہے فیض جناب سید الشہدہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت کا وہ حصہ ہے اور یہ آخرت کا وہ تبرک ہے جس میں پورا دین ہے پوری شریعت ہے سارے عقائد ہیں سارے عمال ہیں ساری نیکیاں ہیں تمام اچھائیاں ہیں سب کچھ سمٹ کیا گیا ہے نام حسین میں اور قربانی حسین میں اس لیے کہ ایک دوپہر جب سمٹتی ہے تو جا کے صبح قیامت سے مل جاتی ہے جس میں ہمیں پورا اسلام مل جاتا ہے پورا دین مل جاتا ہے پوری شریعت مل جاتا ہے ساری دنیا میں اور سارے زمانے میں یہ وہی مشن ہے جس کے لیے رسول کانٹروں پر چلے جس کے لیے پیغمبر نے پیٹ پر پتھر باندھے جس کے لیے سرور کائنات نے فاقع کیے مصیبتیں جھیلیں ہجرت کی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور رسول ہی نہیں تمام انبیاء اور تمام مرسلین جناب آدم سے لے کے سرور کائنات تک عزیزان محترم جتنے رہنما آئے جتنے حادی آئے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے جتنے پیشوا آئے جتنی کتابیں نازل ہوئیں جتنے اللہ کے پیغام آئے وہ توریت ہو زبور ہو انجیل ہو قرآن ہو صحف ابراہیم ہو صحف جناب موسیٰ ہو جناب نو کی خدمتیں ہو جناب موسیٰ کے خدمات ہو جناب ابراہیم کے خدمات ہو سرکار دعالم کے خدمات ہو سارا اسلام سمٹ کیا گیا کربلا میں اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا آج جو اسلام قائم ہے یہ کربلا کی بدولت قائم ہے اور قربانی کی بدولت قائم ہے یہ جو کچھ بھی ہم کو مل رہا ہے اور جو کچھ بھی ہم کو پہنچ رہا ہے یہ فائض ہے حسین ابن علی کا یہ اثر ہے قربانی سید الشہدہ کا جائے پرسنٹ جتنا بھی معلوم ہے حسین کے صدقے میں معلوم ہے فرنہ اگر آپ کمکریجن کیجئے اور مقابلہ کیجئے عالم اسلام کے دوسرے فرقوں سے یا پورے اسلام سے تو آپ کو بہت فرق ملے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جو فائض ہے وہ فائضِ کربلا ہے ایک ہی سورس ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سورس نہیں ہے اس لئے کہ اس میں کسی سے کمکریجن کی ضرورت نہیں ہے کسی سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے کسی پتنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دوسرے برے ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں دوسرے نہیں جانتے ہیں اور ہم بہت کچھ جانتے ہیں یہ بات نہیں لیکن جو ایک ریالیٹی ہے اور جو حقیقت ہے اگر آپ اس کو انیلائز کریں اور آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ ساری دنیا کے لئے اسلام ایک رسم ہے مگر آل محمد والوں کے لئے اسلام ایک حقیقت ہے اطلاع اور معلومات کا معاملہ بھی یہی تک ہے میں کہتا ہوں ہزاروں مسلمانوں کو اگر بٹھایا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمیں شائے صحابہ کرام کے نام لکھ کے دے دیجئے جو اصحاب رسول تھے جو اصحاب کرام تھے بڑے محترم تھے بڑے معزز تھے مکہ والے جو مہاجرین تھے مدینے والے یا جو انسار تھے تو لاکھوں صحابہ تھے اور سارے کے سارے مسلمان ان کو مانتے بھی ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کا حدر کرتے ہیں ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن اگر کوئی تجربہ کر کے دیکھے کہیں پر کسی سیٹنگ میں 20-25 آپ کے دوست یا حباب بیٹھے ہیں وہ مسلمان اور ان سے یہ کہا جائے کہ خالی چھے صحابہ کے نام لکھ کے دے دیجئے تو اس میں کوئی اعتراض کی اور برائی کی تو بات نہیں ہے تو میں دعوے سے آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ بہت مشکل ہے لاکھوں صحابہ ہیں مگر اچھے خاصے لوگ چھے صحابہ کے نام نہیں لکھ سکتے اور یہاں بچے بچے کو بارہ اماموں کے نام یاد ہیں یہ ماحول کی بھی دین ہوتی ہے حالات کے بھی اثرات ہوتے ہیں چاہے عقائد ہوں چاہے عمال ہوں یہ وہ تربیت ہے جو ماں سے ملتی ہے باپ سے ملتی ہے نانی سے ملتی ہے دادا سے ملتی ہے اسی طریقے سے نماز اور روزے کا اور عمال کا اور شریعت پر عمل کا بھی مسئلہ ہے ماحول بنانا پڑتا ہے ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے بہت سے فیملیز بہت سے گھرانے بہت سے خاندان اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنکہ کے بچے جو ہیں بڑے محضب ہوتے ہیں بڑے شائستہ ہوتے ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو شائستہ بنایا ہے ان کے گھر کے ماحول نے ان کو محضب بنایا ہے ان کے گھر کے ماحول نے اگر ہمارے گھر کا ماحول محذب ہے اگر ہمارے گھر کا ماحول دوسروں کا عدب کرنا جانتا ہے اگر ہمارے گھر کے لوگ دوسروں کو رسپانس دیتے ہیں تو اس ماحول میں جو بچے پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ان میں بھی وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو ماحول کریئٹ کرنا پڑتا ہے ماحول جو ہے بنانا پڑتا ہے جہاں بن جاتا ہے ماحول وہاں وہ چیز نظر آتی ہے جہاں نہیں بنتا ہے وہاں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے اب آپ نمازی کو لے لیجئے جہاں نماز کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے وہاں آپ کو کسرت سے نمازی ملیں گے اور نماز پڑھنے والے ملیں گے بچے بھی بڑے بھی نوجوان بھی اس لیے کہ وہاں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے کا کوئی کنسپشن ہی نہیں ہے جہاں نماز کا ماحول ہے وہاں پندرہ برس کا ہو بائیس برس کا ہو تیز برس کا ہو چوبیس برس کا ہو کیسے ہی نوجوان کیوں نہ ہو وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ نماز کو چھوڑا کیسے جاتا ہے اس لحاظ سے کہ وہاں ماحول نماز کا بنا ہوا ہے جس طریقے سے ہم مثلاً یہاں بمبی کے مساجد میں اور محلوں میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی تقریر نماز پکی جاتی ہے یا نماز کی اہمیت پر بیان کیا جاتا ہے تو آپ تو ہنڈرڈ پرسنٹ پابند ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہوتا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں تک پیغام پہنچائیں اس لیے کہ عمر بالمعروف یہی ہے تبلیغ و عمر بالمعروف فقط علماء کے لیے نہیں ہے فقط ذاکرین کے لیے نہیں ہے فقط بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ہر ایک کے واسطے ہے بھائی بھائی کو سمجھائے دوست دوست کو سمجھائے عزیز عزیز کو سمجھائے ایک خاندان دوسرے خاندان کو سمجھائے ایک فیملی دوسری فیملی کو سمجھائے ہم تو بڑے نماز کے پابند ہیں مگر ہمارے پہلو میں کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے وہ نماز نہیں بڑھتا اور اس سے ہم نماز کو نہیں کہتے اس لحاظ سے کہ تو مولانوں کا کام ہے یہ تو عالموں کا کام ہے مولانوں عالموں کا کام نہیں ہے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہچانا تمام انسانوں کا کام ہے تمام مسلمانوں کا کام ہے تمام نمازیوں کا کام ہے تمام روزہ داروں کا کام ہے اب آپ صاحب الہذا فرمائیے اب آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے 31 سورے کی ایک آیت پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جناب لقمان کی وسیعتوں کا تذکرہ ہے اسی میں ایک آیت آتی ہے ارشاد ہوتا ہے جناب لقمان کہہ رہے ہیں کسی عالم و مشتہد و نبی و امام و ذاکر و خطیب کی کنڈیشن نہیں ہے یہ کہیں ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے ایسی بات نہیں ہے جناب لقمان کہہ رہے ہیں اگر باپ و بیٹے کی گفتگو ہوتی تو ایسی کتاب میں نقل نہ کرتا اللہ جسے موجزہ بنا کے اپنے حبیب کے قلب پر نازل کر رہا ہے اور جس پیغام کو صبح قیامت تک جانا ہے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی یا اقم السلات پہلی بات اور پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا حکم ہے بیٹا دیکھو نماز پڑھتے رہنا نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو اس لیے کہ نماز کا نہ پڑھنا جو ہے وہ انسان کی کھلی بغاوت ہے خلق عالم سے آپ اردہ فرما رہے ہیں کھلی بغاوت ہے تو کتنا سرکش ہے کہ جو جی رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے زدگی گزار رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو لاکھوں اور ہزاروں نعمتیں مل رہی ہیں ہر صبحوں کو آنکھ کھلتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر صبحوں کو آنکھ کھلتی ہے خدا و اندعالم کی طرف سے ہم کو اور آپ کو ہر صبحوں کو تازہ زندگی ملتی ہے نئی زندگی ملتی ہے نئی زندگی ملتی ہے مگر اس کے بعد بھی ہم سجدہ نہیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشانی نہیں چھکاتے اور یہ معلوم نہیں کہ کس وقت آنکھ بند ہو جائے تو نماز کا نہ پڑھنا کھلی بھی بغاوت ہے انسان کی بغاوت ہے اللہ سے اس میں بیچ میں کوئی عالم یا ذاکر یا خطیب یا بیان کرنے والے کی بات نہیں ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں یا آپ بیان کر رہے ہیں یا یہ تقریر کر رہے ہیں یا وہ بہت اچھا لکچر دے رہے ہیں نماز کے اوپر آدمی کے خود کنسیڈر کرنے کی بات ہے آدمی کے خود سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا اللہ سے کوئی واسطہ ہے نہیں ہے کے نہیں ہے ہمارا اللہ سے کوئی تعلق ہے کے نہیں ہے آپ میرے بزرگ ہیں یا آپ میرے بزرگوں کے ملنے والے ہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر کہیں سامنا ہو جاتا ہے تو میرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے آپ میرے سلام کے محتاج نہیں ہیں مگر سلام سے پوری مسجد کو یہ پتا چل جائے گا کہ میرا آپ کا کوئی رشتہ ہے کوئی کانٹیکٹ ہے کوئی تعلق ہے آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں تو جس طریقے سے میں دو انگلیاں اٹھاتا ہوں آپ کو سارے مجمع کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو میرا تعلق ہے ویسے یہ سجدہ نہیں ہے یا اللہ کا سلام ہے اور اللہ کا احترام ورنہ ہم کیا اور ہماری نماز کیا نماز تو سرکار دو عالم پڑھتے تھے تاجدار انبیاء پڑھتے تھے نماز تو احمد تاہرین پڑھتے تھے ہم تو کافی کرتے ہیں ہم تو نقل کرتے ہیں وہ تو حدیث رسول اللہ کی سب کو معلوم ہے جو ارشاد فرمایا کہ سلو کمر آئے تمہنی اسلی جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو نماز کی روح کیا ہے نماز کی سپریٹ کیا ہے نماز کی جان کیا ہے نماز کی عظمت کیا ہے نماز کی بلندی کیا ہے نہ یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے نہ ہمارے سمجھانے کی بات ہے ہماری نماز کا معاملہ تو وہی ہے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جہاں سب پابند ہوتے ہیں نماز کے چھوٹے چھوٹے بچے مسلے کے برابر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں باپ نماز پہل رہا ہے تو بیٹا بھی اس کی نقل کر رہا ہے ماں نماز پہل رہی ہے تو لڑکی بھی اس کی نقل کر رہی ہے جس گھر میں نماز کا ماحول ہوتا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے مسلے کے قریب آ کر اس کی کاپی کرنے لگتے ہیں ماں کی یا خالہ کی یا بہن کی یا بھائی کی یا چچا کی یا باب کی تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ان کی نماز ہے اسی طریقے سے ہر رسول کی نماز کے مقابلے میں ہماری نماز ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم دیکھ کے اس کی کافی کر رہے ہیں وہی ہماری نماز ہے سلو کمارہ تونی مسلی جس طریقے سے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو نماز پڑھو رسول کی نمازوں کے قصیدے تو قرآن پڑھڑا آئے ہمارے پیغمبر اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ پہائے اقدس کے اوپہ ورم آ جاتا تھا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم نے اس لئے قرآن آپ کے اوپہ نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں آپ اپنے کو زحمت میں ڈال دیں تو نماز انبیاء پڑھتے تھے نماز متلقین و صالحین پڑھتے تھے نماز احمی معصومین پڑھتے تھے لیکن کم از کم سجدے سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آدمی باغی نہیں ہے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ آدمی باغی نہیں ہے لیکن آپ مجھے کیا کہیں گے مجھے کیا آپ ٹرائٹل دیں گے کہ اگر میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں نے انہیں ایک دفعہ سلام بھی نہیں کیا انہوں نے بھی دیکھا انہوں نے بھی دیکھا دس آدمی ہاں مسجد میں جاننے والے ہیں کہ ایرے بھئی یہ تو ان کے والد کے ملنے والے ہیں ان کے بھائی کے ملنے والے ہیں تاجب ہے مولانا نے سلام تک نہیں کیا اس کا مطلب یہ ان کو شاہستگی نہیں معلوم ان کو تہذیب نہیں معلوم تو میرے دامن پر دھبے لگ رہے ہیں آپ کا کچھ بگڑ بھی نہیں رہا ہے تو سلام نہ کرنے سے بھی میں پہچانا جا رہا ہوں سلام کرنے سے بھی میں پہچانا جا رہا ہوں تو کھلی بھی بغاوت ہے لیکن یہ کہ جن گھروں میں بزرگ نماز پڑھتے ہیں وہاں بچے بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لئے ماحول بنانا پڑتا ہے یا ابنہی آقم السلات بیٹا دیکھو نماز پڑھتے رہنا وامر بالمعروف معروف کا حکم دینا دوسری چیز آئی پہلی چیز تو نماز ہے جو کسی حالت میں چھوڑی ہی نہیں جا سکتی اتنے کنسیشنز دیئے ہیں اللہ نے اتنے کنسیشنز دیئے ہیں اتنے کنسیشنز دیئے ہیں اور ہم اگر سوچیں کہ ہم کسی کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا مرس کی وجہ سے آدمی ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتا رکو نہیں کر سکتا قیام نہیں کر سکتا سجدے میں نہیں جا سکتا سجدے سے اٹھ نہیں سکتا ہر چیز کے اوپر اللہ راضی ہے اگر وضو ممکن نہیں ہے تیمم کر لو کھڑے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹھ کے پڑھ لو اب آپ بتائیے کہاں جماعت میں نماز پڑھنا اور کہاں بستر پہ لیٹے لیٹے نماز پڑھنا اس نماز کا اس نماز کا کوئی مقابلہ نہیں مگر جس کی نماز ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں آپ لیٹے لیٹے پڑھ گئے ہم ایکسپٹ کریں گے ہم قبول کریں گے دہنی کروٹ سے پڑھ لو نہیں پڑھ سکتے ہو بائیں کروٹ سے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو یہاں تک ہے کہ اگر تم اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو ارادے سے پڑھ لو ارادہ تو کر سکتے ہو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم سے بھی کوئی رشتہ ہے کہ نہیں ہے ہم سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں کسی بھی عالم میں پڑھی جائے شرائط تو سیکلوں ہیں نماز کے اندر مستحبات تو سیکلوں ہیں لیکن اگر ہماری وہ کنڈیشن نہیں ہے ہماری وہ حالت نہیں ہے تو کسی بھی کنڈیشن میں آپ پڑھ لیجئے آزائے سبا کو زمین پر ٹکنا چاہیے مثلا ایک کنڈیشن ایک شرط ہے جب آدمی سجدے میں جائے تو اس کے جسم کے سات آزائیں ہیں جو زمین پر ٹکے ہوئے ہوں ایک تو پیشانی ماتھا جو سجدے میں رہتا ہے ایک یہ ہو گئی اب اس کے بعد دونوں ہتیلیاں دو اور ایک تین دونوں گھٹنے پانچ اور پیروں کے دونوں انگوٹھے یہ سجدے کی پوزیشن ہے سجدے کی کنڈیشن کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو صحیح ہے تندرست ہے تو اس کے لئے شرط ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ آزائے سبا سات آزائے جو ہیں یہ زمین پر ٹکے ہوئے ہوں بعض لوگ پیر پا پیر رکھ لیتے ہیں پر روئے آپ نے تو پیر پا پیر رکھ لیا تو ایک ہی انگوٹھا تو ٹکے گا تو شوق کا نام نماز نہیں ہے اللہ کی اداعت کا نام حکم ہے سلوات بھیجئے محمد و عالم محمد آپ اس منزل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اس لئے کہ دس طریقے سے آدمی بیٹھتا ہے کوئی پیر پا پیر رکھ کے بیٹھتا ہے کوئی کسی طرح بیٹھتا ہے عام حالات میں کوئی کسی طرح بیٹھتا ہے تو اب ہم نے پیر پا پیر رکھ لیا تو ایک انگوٹھا تو ٹکا ہوا ہے اور دوسرا نہیں ہے ذوق و شوق کی چیز نماز نہیں ہے اللہ کی اداعت کا نام نماز ہے اللہ کی فرما برداری کا نام نماز ہے جس طریقے سے وہ پسند کرے اس طریقے سے پڑھئے اب ایک آدمی مجبور ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ رکو نہیں کر سکتا دونوں گھٹنوں سے گیا وہ سجدہ نہیں کر سکتا وہ پیشانی نہیں رکھ سکتا اس کی یہ کنڈیشن اس کی بارڈی کی نہیں ہے کہ وہ سجدگاہ کے اوپر پیشانی رکھ دے تو یہ معاملہ بھی چلا گیا دونوں ہاتھ بھی زمین کے اوپر ٹک نہیں سکتا اب صرف ایک چیز ہے کہ ایک ہاتھ کو وہ ٹیک سکتا ہے اس کے جسم کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو وہ ٹیک سکتا ہے رائٹ کو یا لفٹ کو کسی بھی سورت سے تو ساتھ کے بجائے ایک صحیح ہمیں پسند ہے صلاحہ دہ جی محمد و آل محمد اس لئے کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَان ہم نے انسان کو خلق کیا ہم نے بنایا ہے ہم نے خلق کیا ہے ہم تمہاری پوزیشن کو جانتے ہیں جب ڈاکٹر سمجھ لیتا ہے تو ہم نے تو خلق کیا ہے بنا کے اس دنیا میں بھیجائے ہم کیسے نہ سمجھیں گے ڈاکٹر ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم کو زیادہ چاہتا ہے ہمارا ہمدرد ہے یا وہ جس کے قبضے میں ہماری موت ہے اور جس کے قبضے میں ہماری حیات ہے اللہ کو ہم سے زیادہ محبت ہے یا ڈاکٹر کو ہم سے زیادہ محبت ہے ہماری کنڈیشن کو ڈاکٹر جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے کلمہ بھی نہیں پڑتا ہمارے دھرم سے ہمارے مذہب سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر وہ ہمارا چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھئے آپ کھڑے نہ ہوئے گا آپ کے لئے مذہرے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ اس کی مانیے تو سوال یہ جب ڈاکٹر نے سٹیڈی کر کے اتنا سمجھ لیا کہ اس کے لئے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے تو اللہ نے تو بنا کے بھیجا ہے وہ زیادہ جانتا ہے یا ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم سے تمہارا کوئی رشتہ ہے کہ نہیں ہم سے تمہارا کوئی تعلق ہے کہ نہیں تو پہلے نمبر کے اوپر تو نماز آتی ہے اس لئے کہ یہ واحد عبادت ہے تمام عبادات میں واحد عبادت ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو کانٹنیویشن ہے اللہ سے رشتے کا اللہ سے کانٹیکٹ کا اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ پانچ وقت کی نماز نہیں ہے یہ پانچ دروازے کھلے میں ہیں جب چاہے پکارو جہاں چاہے پکارو جس وقت چاہے پکارو جو چاہے مانگو ہماری رحمت کے دروازے کھلے میں ہیں کبھی بند نہیں ہوتے یہ ہے یا ابن ایہ آقم السلات بیٹا نماز میں کوئی کمی نہ ہو نماز پڑھتے رہنا وامر بالمعروف معروف کو حکم دینا امر بالمعروف کیا ہے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا ہے جن چیزوں کا رسول اللہ نے حدیثوں میں تذکرہ کیا ہے جو ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانا یا جو ہمارا نیرس سرکل ہے ہماری فیملی ہے ہمارا گھر ہے ہمارا خاندان ہے ہمارے دوست ہیں ہمارے عزیز ہیں ہمارے رشتدار ہیں ہمارے ملنے جلنے والے ہیں اس سرکل تک میسج کو پہنچانا عمر بالمعروف اب اس میں نماز بھی آگئی اس لحاظ سے کہ نماز واجب ہے روزہ بھی آگیا روزہ واجب ہے آپ حج کے بارے میں سمجھائیے آدمی لگ پتی ہے کروڑ پتی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب کی تو میں ضرور جاؤں گا کیا ہوا آپ کا تو کختہ ارادہ تھا کہ نہیں اب کی تو میں ضرور جاؤں گا اب تو نہیں جا سکا کئی سال سے حج ٹل رہا ہے اس سال بھی ٹل گیا مگر تاجب ہے کہ آدمی کیسے کہہ دیتا ہے کہ اب کی تو میں ضرور جاؤں گا اس لئے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَازَا تَقْسِبُ وَغَدَا کسی کو پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا کل کی خبر نہیں ہے وہ سال بھر کی گارنٹی لے رہے ہو سلامت بھی جیئے محمد وعالی محمد آپ دیکھیں کتنے یقین کے ساتھ اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ میں اس سال تو ضرور جاؤں گا ہمارا یقین ہمارا کانفیڈنس یہ بتا رہا ہے کہ ہم نیکسٹیئر تک زندہ رہیں گے جیتے بچیں گے فقط یہی نہیں تندرست بھی رہیں گے ہلدی بھی رہیں گے ایسے رہیں گے کہ ہم ہچپہ ہچپہ جائیں اور قرآن کہہ رہا ہے وما تدری نفسم مازا تکسب و غدا تمہیں پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا اتنے دن کے بعد کی باتیں کر رہے ہو سلامت بھی جیئے محمد وعالی محمد وما تدری نفسم مازا تکسب و غدا قرآن کہتا ہے کسی کو پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا وما تدری نفسم بیئی ارزن تموت کسی کو یہ نہیں پتا کہ زمین پہ اس کی ڈتھ ہوگی کہ زمین پہ اسے موت آئے گی ان اللہ علیم خبیر اللہ علیم بھی ہے اللہ خبیر بھی ہے اللہ جانتا آپ بتائیے ایسے عالم میں اسے یاد کرنا چاہیے کہ نہیں یاد کرنا چاہیے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں ذکر کرنا چاہیے اس کو پکارنا چاہیے کہ نہیں پکارنا چاہیے تو ونہان المنکر جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اور جو گناہ ہیں ان سے ہم اپنے بھائیوں کو روکیں اپنے بچوں کو روکیں اپنے عزیزوں کو روکیں اپنے قرابتداروں کو روکیں اپنے دوستوں کو روکیں جھوٹ کو منع کیا ہے غیبت کو منع کیا ہے شراب کو منع کیا ہے جوے کو منع کیا ہے مال یتیم کھانے کو منع کیا ہے بیوہ کے ستانے کو منع کیا ہے ماں سے بے عدبی کرنے کو منع کیا ہے باپ کی نافرمانی کرنے کو منع کیا ہے پڑوسیوں کے ستانے کو منع کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ عمر بالمعروف ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے لوگوں کو روکنا یہ نہیں ہے نلم انکر ہے سلامت بھی جیے محمد اس لئے کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو عام آدمی یہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہے تو سمپل چیز ہے تین چیزیں ہو گئیں نماز نمبر اول اس کا حکم دے رہا ہے خدا دے عالم اور جناب اللہ اکمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اپنے فرزن سے کہہ رہے ہیں یہ میسج ہے کہ ہر آدمی اپنے بیٹے سے کہے اپنے بھائی سے کہے اپنے عزیز سے کہے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز نہ جانے پائے دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے آپ بھی دوسروں سے کہیے عمر بالمعروف اور یہ عمر بالمعروف کون نہیں کرتا اور نہیں انی المنکر کون نہیں کرتا یہ تو مذہب کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب دھرم اور مذہب اور ریلیجن کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ مذہب کو ہٹا کے بھی آپ سوچئے آپ کا بچہ کسی دکان پر بیٹھا ہوا تھا آپ ہاتھ پکڑ کے لے آئے کہیں کہ اب بیٹھا وہاں نہ دیکھوں آئندہ سے یہاں نہ بیٹھنا میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے وہاں پڑھے لکھے بچے نہیں بیٹھتے ہیں آپ جانتے ہیں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ ہاتھ پکڑ کے بچے کو گھر میں لے آئے یہی نہیں ہے نلمونکر ہے سلوات بھجیہ محمد وعالی محمد سلوات بھجیہ محمد وعالی محمد جو بھائی صاحب آپ بتائیے اس کے خلاف آپ کر سکتے ہیں یا ہم نے آپ نے اس کے خلاف کبھی کام کیا اپنے بچے کو بچوں کو اپنے بھتیجوں کو اپنے بھانجوں کو یا اپنے دوست کے کسی لڑکے کو ہم نے کسی ایسے ہوتل میں بیٹھے ہوئے دیکھا یا کسی دکان پر بیٹھے ہوئے دیکھا جہاں پر نامناسب لوگوں کا مجموع نہیں تھا اس کی شان کے خلاف تھا کیا گزرتے ہوئے ہم نے جا کے اس کے پیٹ تھپ تپائی کہ اچھا بھٹے کیسے ہو اور بتاؤ سب خیریت ہے گھر میں تمہارے سب خیریت ہے یہ باتیں کر کے اس کا سر سہلا کے چلے گئے اور ہم نے یہ کچھ کہا ہی نہیں کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو آپ نے ایسا آج تک کیا کہ نہیں کیا آپ نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا آپ بچے کو وہاں سے اٹھا کے لے آئے ہوں گے یہی انہین نلم انکر ہے صلوات دے جیئے بحمد و عالمان اب نہ دیکھوں اس گلی میں نظر نہ آنا اس دوکان پر نظر نہ آنا اور کوئی لڑکی فرس ریویزن پاس ہوتی ہے کوئی لڑکہ فرس ریویزن پاس ہوتا ہے خاندان میں بہت اچھے اس کے مارکس آتے ہیں اب آپ بچے سے کہہ رہے ہیں وہاں جایا کرو کچھ دیر اپنا وقت وہاں بھی گزارا کرو وہ تمہارا بھائی ہے اس سے پڑھ لیا کرو یہ عمر بالمعروف ہے صلوات دے جیئے محمد و عالمان یہ عمر بالمعروف ہے کہ جو فرسٹ آیا ہے جو ٹاپ کر رہا ہے جس کو وظیفہ مل رہا ہے جس کا نام اقبار میں چھپ رہا ہے بھی ہمیں کوئی بھتی جا ہے بھان جا ہے کوئی رشتدار ہے اس کا بچہ ہے تو اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں کہ تھوڑی دیر وہاں بھی جایا کرو کچھ ٹائم وہاں بھی گزارا کرو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے کانٹریکٹ میں رہے اس کے ساتھ اگر اٹھے گا اور بیٹھے گا تو اس میں پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا آپ اس منزل کو منظر فرمائیے کون ہے جو اپنے خاندان والوں کو اور اپنے گھرانوں کے بچوں کو یہ نہیں چاہتا کہ یہ لٹریٹ ہوں یہ محذب ہوں یہ شائستہ ہوں یہ پڑھے لکھے ہوں تو ایسے گھروں میں اور ایسے بچوں کے پاس ہم اپنے گھر کے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہاں جاتے ہیں یا وہاں بیٹھتے ہیں جہاں لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جاہل نہیں ہوتے تو جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہیں لٹریٹ ہیں ایجوکیٹڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں تاکہ آپ کی فیملی کے بچے بھی ایجوکیٹڈ ہو جائیں لٹریٹ ہو جائیں پڑھے لکھے ہو جائیں تو رسول اللہ نے امت کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی رسول کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جاہل نہ رہے مسلمان لٹریٹ ہو جائے مسلمان ایجوکیٹڈ ہو جائے پڑھا لکھا ہو جائے اسی لئے اعلان کر کے گئے تھے کہ انا مدینت العلم والیون بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ آپ نے ملازہ فرمایا رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت جاہل رہے رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ پڑھی لکھی رہے اسی لئے علی کی طرف بھیجا تھا علی کا دروازہ پسند نہیں آیا علی کے دروازے کو چھوڑ دیا لہذا ایلٹریٹ ہی رہے جو دروازے پر بیٹھ گئے ان میں کوئی سلمان ہو گیا کوئی عبوزر ہو گیا کوئی بغداد ہو گیا کوئی امار ہو گیا رسول نے تو پوری کمیونٹی کے لئے ارنجمنٹ کیا تھا پہغمبر نے تو پوری ملت کے لئے اور پوری قوم کے لئے انتظام کیا تھا کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کے قریب آ جاؤ یہ کوئی آستہ کی یا عقیدت کی بات نہیں ہے یہ کوئی تھیوری نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہے کہ روز اول سے نجف کا دروازہ علم کے لئے کھلا وہا ہے جانے والے جا رہے ہیں علم کی بھیق لے کے آ رہے ہیں یہ علی کا دروازہ شان ہے اور فرمایا آپ نے تو اب یہ عمر بالمعروف ہے اور یہ نہین المنکر ہے اچھی باتوں کو بتانا یہ عمر بالمعروف ہے بری باتوں سے روکنا یہ نہین المنکر ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ارشاد ہو رہا ہے بھی آیت ختم نہیں بھی ہے وَزْبِرَلَا مَا أَسْعَوَقْ جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو دیکھیں گوھر کیجئے بہت بڑی بات ہے وَزْبِرَلَا مَا أَسْعَوَقْ جو پرابلم آئے جو ٹرابل آئے جو پریشانی آئے جو مصیبت سامنے آئے اس پر صبر کرو اس کی تشریح مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام غور فرمائیے گا تین چیزیں تو بہت آسان ہو گئیں اس کو بہت آسان کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے جناب اللقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں تین چیزیں تو آسانی سے سمجھ میں آ گئیں کہ نماز کیا ہے عمر بالمعروف کیا ہے نحیعن المنکر کیا ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں اب چوتھی چیز وَسْبِرْ عَلَى مَا صَابَقْ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرنا تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم جو قرآن مجید میں اس مقام پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَسْبِرْ عَلَى مَا صَابَقْ جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بالمعروف وَنْنَحیعن المنکر کے راستے میں یعنی اچھائیاں بتانے کے اور برائیوں سے روکنے کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا اس لیے کہ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ یہ اچھائیاں کیوں بتا رہے ہیں یہ برائیوں سے کیوں روک رہے ہیں سراب بھیجئے محمد سوسائیٹی کے لوگ بگڑیں گے یہ لوگوں کا مزاج ہے ہو سکتا ہے کوئی محلے والا بگڑ جائے ہو سکتا ہے کسی بچے کا باپ بگڑ جائے کوئی خاندان والا بگڑ جائے آپ کون ٹھیکے دار ہیں ہم خود مانا کر دیں گے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے اب ظاہر آدمی کی انسلٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آدمی کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آپ چار بچوں کو اچھی بات بتا رہے ہیں دوسرے بگڑ رہے ہیں تو مولا کہتے ہیں اس پر صبر کرو صبر کرو اس لیے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو یہ ناراض ہو رہے ہیں مگر اللہ راضی ہو رہا ہے خدا کو تمہارا یہ عمل پسند آ رہا ہے وَسْبِرَلَا مَا سَابَكُ اب بتائیے رسول اللہ اسلام لے کے آئے آخری نبی تھے تاجدارِ انبیاء تھے کیا سلوک کیا زمانے نے سب کو چھوڑیے رسول اللہ تو سب سے بڑے تھے رسول اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں تھا اللہ کے بعد سب سے بڑے حضورِ سرورِ کائنات تھے نا کیا سلوک کیا راستے میں کاٹے بچھائے گئے سر پر کورا پھے گا گیا پتھر مارے گئے ہجرت پہ مجبور کیا لڑنے کے لئے آئے خون بہانے کے لئے آئے تو یعنی یہ ساری وہ قرآن پہنچا رہے ہیں یہ پتھر مار رہے ہیں یہ کاٹے بچھا رہے ہیں اسلام کو پہنچانے کے سلسلے میں رسول کے ساتھ دنیا نے کیا کیا بلکل سامنے ہے معاملہ ایبزرویشن کا معاملہ ہے مشاہدے کا معاملہ ہے زیادہ زحمت دینا نہیں ہے اسلام کو پہنچانے کے سلسلے میں دنیا نے رسول کے ساتھ کیا کیا ہسٹری دیکھ کے بتائیے اسلام کو بچانے کے سلسلے میں دنیا نے حسین کے ساتھ کیا کیا اب کیا پوچھنا ہے کیا اب بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو امیر الومنین نے اس آیت کی تشریح کی وَزْبِرْ اَلَا مَا سَابَكْ اس راستے میں جو پریشانیاں آئے ہیں جو لوگ تم کو آزار دیں جو لوگ تم کو برا کہیں تمہاری مخالفت کریں تمہیں اپوس کریں وَزْبِرْ اَلَا مَا سَابَكْ اِنَّا اُس کے بعد مگر ایک انام کی بات بھی کی مولا نے خدا نے اِنَّا ذَالِكَ مِنْ اَزْبِرْ اَلْا مُور یہ بڑے لوگوں کا کام ہے صلوات بھیجئے محمد وعالِ اللہ آپ نے ملعظہ فرمایا وَزْبِرْ اَلَا مَا سَابَكْ اِنَّا ذَالِكَ مِنْ اَزْبِرْ اَلْا مُور بیٹا صبر کرنا بڑی بات ہے یعنی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے صبر کرنا اور صبر سے کام لینا اور صابر رہنا قرآن صبر کی تعریف کرتا ہے قرآن صبر کی تعریف کرتا ہے بغاوت کرنے والے کیوں لڑنے والے کیوں مقابلے پر آ جانے والے کیوں بگڑ جانے والے کی قرآن تعریف نہیں کرتا صبر کرنے والے کی تعریف کرتا ہے جو تحمل کرے جو اپنے آپ کو روکے رہے یا کنٹرول میں رہے قرآن اس کی تعریف کرتا ہے سورہ زمر میں رشاد ہوتا ہے نما یوفت صابرون اجرہم بغیر حساب خلق اعلیٰ میں رشاد فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب عجر دیتا ہے بے حساب جزا دیتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کو عجر دیتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کو جزا دیتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کو صلاح دیتا ہے تو بس عزیزوں اس طریقے سے قرآن مجید ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے بقیہ باتیں بات میں ارز کروں گا مگر جو میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ ماحول بنانا پڑتا ہے جہاں نماز کا ماحول بن جاتا ہے وہاں وہ پرابلم سامنے نہیں آتے ہیں اور فرمایا آپ نے اور جہاں نہیں بنتا ہزار دفعہ کہیے کسی صورت سے سمجھے میں نہیں آتا تو کوئی اس مسجد میں پڑھنا ہوں اس لئے میں نہیں پڑھنا ہوں نہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اپنے عمر کے ابتدائی حصے میں میں نے کافی مجلسیں پڑھیں ہیں گجرات کے مختلف حصوں میں محوہ اور بہاونگر اور احمد آباد وغیرہ وہاں پہ بھی میں نے نماز کا ماحول دیکھا زیادہ تر اس کے چند اسواب ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہر جماعت میں اور ہر کمیٹی میں اور ہر جگہ کے لیے ایک نہ ایک عالم ہے ایک نہ ایک محلوی ہے نماز پڑھانے کے لیے تو اگر نماز پڑھانے کا سلسلہ ہے جماعت ہو رہی ہے تو وہ بھی لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے اور پاوندن نماز بناتی جہاں جہاں میں گیا میں نے وہاں نماز کا ماحول دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی طرف متوجہ ہیں ایک بات تو یہ ہے اسی طریقے سے اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ بمبئی اتنا بڑا شہر ہے مسجد تو ہماری بہت ہی کم ہیں بہت مختصر ہیں مومنین کی ہیں کافی ہیں پھر بھی ہیں ماشاءاللہ لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ایریے میں اس طرح سے تو ہینی جس طریقے سے فرض کی یہ لکھنود علی فضاباد وغیرہ میں ہیں لیکن کم سے کم مسجدیں خدا کا لاکلاک شکر ہیں کہ آباد ہیں تو جو نماز پر پڑھا جاتا ہے ہم اس مجمع کے لئے نہیں پڑھتے ہیں جو مجمع ہمارے سامنے ہوتا ہے اس لئے کہ جو پڑھی رہا ہے اس سے دس دفعہ بھی آپ پہیئے تو پھر وہی پڑھائی گا سلوات لجیہ محمد وعالی محمد نہیں وہ تو پڑھی رہا ہے جو پڑھ رہے ہیں ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس میں پیغام کو اور اپنے میسج کو دوسروں تک پہنچائیں یا اگر کہیں کے اوپر یہ دیکھیں کہ لوگ متوجہ نہیں ہیں تو ان کو متوجہ کریں اس لئے کہ ذکرِ الٰہی ہے جتنا جتنا انسان ذکرِ الٰہی سے قریب ہوتا جائے گا اتنا اتنا اس کا دل مطمئن ہوتا جائے گا اور جتنا جتنا انسان ذکرِ الٰہی سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی اتنا اس کا دل پریشان ہوتا جائے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے مگر انسان متوجہ نہیں ہے اس لئے کہ بندے کو بندے پر بھروسہ ہے آدمی کو آدمی پہ بھروسہ ہے آدمی کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے آپ ایک بات یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو ایسا کوئی لا علاج مرض ہو جس کی دوہ ایجاد ہو جائے اور کل کے پیپر میں یہ آ جائے کہ اس مرض کی دوہ ایجاد ہو گئی تو ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی کہ نہیں ٹوٹ پڑے گی کسی بھی ملک کا انسان ہو کوئی بھی ہو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی دوہ ایجاد ہو گئی ایک ایسا مرض دنیا میں کہیں جس کی دوہ نہیں ہے اس کے لئے چھپ گیا کہ اس کی دوہ دلاش کر لی گئی ہے تو ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی اس کا مطلب یہ انسان کو انسان پر بھروسہ ہے آدمی کو آدمی کے اوپر بھروسہ ہے اس دوہ کو لینے کے لئے تو سب چلے جائیں گے آج ساری دنیا مسترب ہے ساری دنیا بے چائن ہے کسی کا دل مطمئن نہیں ہے جس سے بھی پوچھئے وہ کہتا ہے میرا دل پریشان ہے میرا دل پریشان ہے میرا دل پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دل کی پریشانی ایک ایسا مرض ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں بڑا چھوٹا امیر غریب ہر اسٹیٹس کا آدمی مبتلا ہے تو اگر اس کی کوئی ایجاد ہو جائے دوہ اتمینہ نے قلب کی دوہ تو آج تک کسی نے بتائی نہیں ہے ایک قرآن ہے جو بتا رہا ہے مگر یہاں سن تو رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں علاوے ذکر اللہ تتمین القلوم آگاہ ہو جاؤ ذکر الہی سے قلوم مطمئن ہوتے ہیں ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتا ہے ذکر الہی کیا ہے اس کا طریقہ کربلا والوں نے بتایا جہاں گھر بھی لٹ رہا تھا نمازیں بھی ہو رہی تھی جہاں سر بھی کٹ رہے تھے سجدے بھی ہو رہے تھے لہذا کربلا کا پیغام پوری انسانیت کے واسطے ہے کربلا کا پیغام پوری بشریت کے واسطے ہے جب زندگی کی آخری رات آتی تھی تو سجدے ہوتے تھے نمازیں ہوتی تھی ذکر الہی ہوتا تھا ذکر خدا ہوتا تھا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل کی مجلس میں عرص کیا کہ جناب مسلم نے پوری رات نمازوں میں گزاری جناب مسلم نے پوری رات سجدوں میں گزاری اور اس کے بعد جب صبح ہوئی اور محمد ابن عشس کا ڈیڑھ ہزار کا لشکر آیا تو فوراں گھر کے باہر چلے آئے کہ توہ کی بے پردیگی نہ ہو اور اس کے بعد یادگار تلوار چلائی شجاعت جناب مسلم کا عالم یہ تھا کہ جو سامنے آتا تھا وہ دو حصوں میں تخصیم ہو جاتا تھا جس کے کمر کے پٹکے پہ ہاتھ جاتا تھا اس کو برامدے کے اوپر اچھال دیتے تھے پورے لشکر کو کٹ کے پھیک دیا محمد ابن عشس نے ابن زیاد کو کہلا بھیجا کہ اور کمک بھیج اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ڈیڑھ ہزار کا لشکر لے گئے گیا اس کے بعد بھی تو اب تک گرفتار نہ کر سکا تو شجاعت ہے تو وہی شجاعت غیر بھی جس کا کلمہ پڑھے ادھر سے محمد ابن عشس نے کہلوایا کیا تو سمجھتا ہے کہ بقالان کوفہ میں سے کسی کے مقابلے کے لیے بھیجائے یہ خاندان رسالت کی تلوار ہے جو سامنے آتا ہے کٹتا چلا جاتا ہے سامنے سے تو کوئی گرفتار نہ کر سکا لیکن ایک گڑھے کو کھوٹ کے خس پوش کیا گیا اور اس طریقے سے جناب مسلم کو اسیر کر کے دربار میں لائے کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا مسلم نے کہا سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں ہے اللہ اللہ عزیزوں یہاں شہادت جناب مسلم ہوئی کوفے میں ادھر حسین ابن علی نے مکہ سے کوفے کا سفر اختیار کیا اللہ اللہ راہ میں تھے ایک منزل کے اوپر قیام کیا کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد دمدار ہوئی ایک شخص چلا آ رہا ہے امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ مجھے مسلم کی خیریت محلوم کرنا ہے وہ لوگ گئے اس کو لیے بھی آئے وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوگا امام کو سلام کیا حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی تو کوفے سے آ رہا ہے اس نے کہا ہاں فرزند رسول میں کوفے سے آ رہا ہوں کہ یہ بتا کہ تو نے مسلم کو کس حال میں چھوڑا میں مسلم کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں بس عزیزوں اتنا سننا تھا کہ آنے والے نے دہنی طرف دیکھا پائیں طرف دیکھا کہا کیا دیکھ رہا ہے کہنے لگا مولا بیبیاں میری آواز نہ سن لیں سیدانیاں میری آواز نہ سن لیں ذرا خیموں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر آ جائیے بس عزیزوں اتنا سننا تھا کہ حسین ابن علی نے اس کا ہاتھ تھاما خیموں سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر آئے کہا بتا تو نے مسلم کو کس حال میں دیکھا کہا آقا جب میں کوفے سے چلا ہوں مسلم کے لاشے کو کوفے کے بازاروں میں کھینچا جا رہا تھا میں نہیں سمجھتا حسین نے اس خبر کو کس طرح سے سنا مگر ہاں دل کو سمحالے ہوئے در خیمہ پا آئے آنے کے بعد آواز دی بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو تو میرے پاس لے کے آؤ جناب ثانی زہرہ ایک خیمے میں گئیں مسلم کی بیٹی کا بازو تھاما کہا چلو بی بی تمہیں آقا بلا رہے ہیں چلو بیٹی تمہیں مولا بلا رہے ہیں اس خیمے میں آئیں جس میں حسین ابن علی تھے حسین خاک پا بیٹھ گئے مسلم کی بیٹی کو زانو پا جگہ دی آہستہ آہستہ بچی کے سر پا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیئے مسلم کی بیٹی بڑی ذہین تھی ننے ننے ہاتھ جوڑ کے کہا چچا جان کیا میں یتیم ہو گئی چچا جان کیا مرا بابا مارا گیا اتنا سننا تھا کہ حسین نے مسلم کی بیٹی کو کلیجے سے لگایا کہا بی بی گھبرانا نہیں آج سے تم مجھے بابا کہنا میں کہوں گا میرے مولا سامنے سکینہ تو نہیں کھڑی ہیں اگر سکینہ اس منزل کو دیکھیں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ یتیمہ کو سینے سے لگایا جاتا ہے مگر ہائے باد شہادت حسین سکینہ کو تماشے مارے جا رہے ہیں کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں سیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے بچی تڑپ تڑپ کے دریا کو دیکھتی ہے چچا عباس آپ تو پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے چچا جان ہمارے سیمیں جلائے جا رہے ہیں ہماری پھپیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں ہمارے پھپیوں کے سروں سے چھینی جا رہے ہیں